اسلام علیکم نمازکار میرا نام ہے اچمال اونی رام اسپا میں ہوں علی اپنے چینل پر امید کرتے ہیں آپ سو لوگ خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور ہماری ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج ہم بہت کمالی ویڈیو لے کے ہیں وہ ہے انڈیا کے ٹوپ ٹین ائرپورٹس دیکھیں ویڈیو روز کے بعد کہتے ہیں ریکشن بلکل جی کہتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے کس ٹیکس چینل کو سبسکرپ کر لیں تاکہ ہماری مزید ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے ٹائم ملتا رہے سو لائے سٹارٹ ناو ویڈیو سٹارٹ آج کل یہ ٹوپلر بہت زیادہ پوپلر ہو گیا بہت 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 بہ اپورٹس چار سیویل انکلیوز اور ایک سو تین ڈومیسٹک اپورٹس تئیس سیویل انکلیوز ہیں آج بھارت کی ایوییشن مارکٹ یو ایس اور چائنا کے بات دنیا میں تیسرے نمبر پر رہے آنسونی کہانی ہے کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو انڈیا کے تس سب سے نست اپورٹس کے بارے میں بتائیں گے انٹرسٹنگ اور جانگاری سے مرکور اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا لائک شیئر کرتا رہیے سبسکرائب کرتی چیئے اور بیل آئیکن دبا دی چیے نمبر دس پونے اپورٹ پونے اپورٹ بھارت کا تس باز سب سے ویست اپورٹ ہے یہ پونے شہر سے دس کلومیٹر دور لہگاؤں میں ہے یہاں دو ٹرمینلز ہیں ایک ڈومیسٹک اور انٹرناشنل فلائٹس کے لیے یوز ہوتا ہے دوسرا بھارت ہے ویو سینہ کے یوز کے لیے ہیں دوزار اکیس بائیس میں سنتیس لاکھ تیرہ سار چار سو اکیانوے پیسنجرز تیس ہر آر آٹھ سو اکیس ائرکرافٹ موومنٹ اور اٹھائیس ہر آٹھ سات سو دو کارگو ٹھنیج کو مینج کیا گیا ہے اس ائرپورٹ کو ایشیا پیسیفک میں دوزار بیس میں بیسٹ ائرپورٹ بائی ہائیجین کا وارڈ ملا تھا ائر ٹرافک کی بڑتی ڈیمان کو پورا کرنے کے لیے ایک سو کمال ہے پھر یا ایک سانشن کی کلنگ ہونے کے کارنڈ ایک نئے گرین فلیٹ ائرپورٹ کی یوجنا بن رہی ہے جس کے لیے پچیس سو ہیکٹیر لانڈ ایکوزیشن کی ضرورت ہے نمبر نو کوچی انڈرنیشنل ائرپورٹ کرلا انیس سو نینیانڈے میں جھوڑا گیا کوچین ائرپورٹ پوری طرح سے سولر اینرڈی سے چلنے والا بھارت کا پہلا ائرپورٹ ہے بی 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 پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے ایرپورٹ پہلا ائرپورٹ ہے دوزار ایکس وائس سنتالیس لاہ سترہ ہزار ساتسو ستاتر پیسنجرز اور تنتالیس ہزار ایک سو پچیان بھی ائرکرافٹ کو مینج کیا گیا اس کے دو دومیسٹک اور ایک انڈرنیشنل ٹرمینل ہے بیستتا میں اس کا ستھان نہ ہوا ہے سی آئی ایل دوزار آرٹ سے ایوییشن مینجمنٹ اور ٹیکنیکل ایریا میں ہائر ایڈکیشن بھی دیتا رہا ہے دوزار سولہ میں اس ایبھارت کا بیسٹ نون میٹرو ائرپورٹ چنا گیا دوزار اٹھارہ میں اس ائرپورٹ کو یویل نے چیمپینس آب در ارڈ ہائیسٹ انوارمنٹل آنر کی ایبورٹ کے لئے چنا تھا ہاں تابولیم ائرپورٹ گوان پرتگالیوں دوارہ انیس سو پچھمن میں بنایا گیا یہ ائرپورٹ شاید بھارت کا سب سے سندر ائرپورٹ ہے یہ ائرپورٹ واسکو دا گاما سے چار کلیمیٹر دور تابولیم میں لوکیٹڈ ہے اور لگ بھگر اٹھارہ سو ایکڑ ایریا میں پھیلا ہوا ہے نادرک حوالی اٹھا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھارتیم لیوی کے حوالی اٹھے کے روپ میں بھی کارے کرتا ہے اس کا نیا terminal جو دوزار تیرہ میں بنا تھا ہر سال سات تشملہ چھے ملین یاتیوں کی اپنی چرم شمتہ پر کارے کر رہا ہے 2017 میں یہاں سے پچاس ہزار اوڑالے سنچالک ہوئی تھی یہ بھارت کا آٹھ ہوا سب سے بیست ہوایت دن 2021-22 میں 51 لاکھ 33,851 پیسنجرز اور 49,600 ائرکرافٹس کو ہینڈل کیا گیا ساتھ سردار واللہ بھائی پٹیل انٹرنیشنل ائرپورٹ سردار واللہ بھائی پٹیل انٹرنیشنل ائرپورٹ اہمداباد سے 9 کلومیٹر دور ہنسول میں ہے یہ ائرپورٹ بھارت کے top 10 بزیسٹ ائرپورٹس میں ساتھ میں نمبر پر آتا ہے یہ ائرپورٹ 26 جنوبری سیدھے کھانوے کو اپن ہوا تھا اور یہ ساڑھے چار کلومیٹر کے ایریا میں پھیلا ہوا ہے اس میں 3.5 میٹر کا ایک سنگل رنوے ہیں ترمیل 1 درمیسٹک فلائٹس کے لئے اور ترمیل 2 انٹرنیشنل فلائٹس کے لئے یوز ہوتا ہے 2021 میں اس ائرپورٹ پر 56,7,896 پیسنجرز اور 40,209 ائرکرافٹس کے مووومنٹس کو مینج کیا گیا اس ائرپورٹ کو 2017 میں اسیہ کا موسٹ ایمپرووڈ ائرپورٹ کا وارڈ مل چکا ہے نمبر 6 چلنائی انٹرنیشنل ائرپورٹ چلنائی ائرپورٹ انہیں سوک پیالیز میں بل پر اس کا پرانہ نام مدراس ائرپورٹ تھا یہ چلنائی شہر سے 21 کلومیٹر دور تیروسالیم میں لوکیٹڈ ہے اور تیرہ سو تیس کی اکھڑ ایریا میں پھلا ہوا ہے اب یہ تھوڑا سا دیکھا ہے تو مواؤ نکلے ٹرمینل 3 انٹرنیشنل آرائیبلز اور ٹرمینل 4 انٹرنیشنل ڈپارچرز کے لیے ہے دوزار اکیس بائیس میں یہاں پکھشانوے لاکھ تیتیس ہزار تین سوے کے یاتریوں اور اکیانوے ہزار چہزو نو ائرکرافٹس کے مووومنٹس کو ہینڈل کیا گیا اس ائرپورٹ کا سب سے پہلے آئی ایہ سو نائن زیرورو جروروان 2,000 certificate اس اے پورٹ کی ایک اور خاص بات ہے وہ ہے اس کا ورٹیکل گارڈ جو 400 ملن رو پے کی لاغت سے بنا ہے اور یہاں پر چاریس الگ لکسوں کے پلاٹس ہیں یہ ورٹیکل گارڈن ٹرمینل سے بہت سنزر دیتھتا ہے یہ اے پورٹ بھارت کے سب سے بیسی اے پورٹ پہ چھڑے نمبر پر ہے اپنے سے اگر کسی نے یہ ورٹیکل گارڈن دیکھا ہے تو اپنے ایکسپیرینس کو کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا نمبر پانچ نیتا جی سبحاش چندربوس انٹرنیشنل ائرپورٹ کولکٹا نیتا جی سبحاش چندربوس انٹرنیشنل ائرپورٹ پوروی بھارت کا سب سے بڑا اور بھارت کا پانچوا سب سے ویسٹ ائرپورٹ ہے یہ ائرپورٹ 1924 میں پریٹش رول کے سمیں سے بنا تھا یہ کولکٹا سے پندرہ کلومیٹر دور دم دم میں لوکیٹڈ ہے اس لیے اسے کلکٹا ائرپورٹ اور دم دم ائرپورٹ بھی کہتے ہیں پر بعد میں اس کا نام بدل کر فریڈم پائٹر نیتا جی سبحاش چندربوس کے نام پر رکھ دیا گیا تھا یہ ائرپورٹ 1641 ایکڑ کے ایریا میں پھیلا ہوا ہے 2021-22 میں یہاں سے ایک کروڑ دس لاکھ چھتیس ہزار ایک سوارٹ پیسنجرز اور بہتتر ہزار ایک سو ستر ائرکرافٹ کے موفمنٹس کو ہینڈل کیا گیا اس ائرپورٹ نے 2014 اور 2015 میں اسیا پیسیوک میں بیسٹ ایمپرووڈ ائرپورٹ کا ٹائٹل جیتا اور 2020 میں بیسٹ ائرپورٹ بائی ہائیجین میزر کا آبورڈ بھی جیتا تھا نمبر چار راجیل گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ ہیدراباد یہ ائرپورٹ 2008 سے یاتریوں کو سیوائیں دی رہا ہے پہلے اس کا نام بیگم پیٹ ائرپورٹ تھا جو بعد میں بدل کر پوروپردھان منتری راجیل گاندھی کے نام پر رکھ دیا گیا یہ دیش کا اچھا تھا سب سے بیسٹ ائرپورٹ ہے RGIA ساؤتھ ہیدراباد سے 24 کلومیٹر دور شمشاباد میں لوکیٹڈ ہے اور یہ 5,495 ایکڑ میں بنا اور ایریا وائز بھارت کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہے اس ائرپورٹ پر ایک پیسنجر ٹرمینل ایک کارگو ٹرمینل اور دو رنوے ہیں 2021 وائز میں یہاں سے ایک کروڑ 24 لاکھ 39,796 پیسنجرز اور ایک لاکھ 13,926 ائرکرافٹ کا موپنٹ ہوا 2009 میں یہاں پر GMR Aviation Academy استھاپتا ہوئی تھی جس میں ائرپورٹ آپریشنس ریلیٹیڈ ٹریننگ دی جاتی ہے نمبر 3 کیمپگاوڑا انٹرنیشنل ائرپورٹ کیمپگاوڑا انٹرنیشنل ائرپورٹ بھارت کا 30 راہ سب سے ویسٹ ائرپورٹ ہے ایسے بینگلورو انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی کہا جاتا ہے بینگلورو ائرپورٹ 2008 میں بینگلورو شہر سے لگ بھٹ 30 کلویٹر دور دیوانا حالی میں اپن ہوا تھا اس ہوای اٹے پر ٹویسٹک اور انٹرنیشنل پرائٹس کے لئے ایک ہی ٹرمینل ہے یہاں ایک کارگو ویلیج اور ایک کارگو ٹرمینل ہے یہاں سے 2020 اکیس میں لگ بھٹ 1 کروڑ 62 لاکھ 87000 ستانوے یاتریوں کو ہینڈل کیا گیا اور ایک لاکھ 48000 چودہ ایک راوٹس کا مووف انٹ ہوا تھا بیالار میں کچھ ایڈیشنل فیسلٹیز بھی ہیں جیسے کی کیٹرنگ سرویس فلائٹ پلاننگ رونز اور vip لاؤنج فور ٹرمیلرز اس کے نام بینگلور کے فاؤنڈر کھینپے گاوڈا کے نام پر اکھا گیا ہے یہ کارناتکا کا پیدا پوری طرح سے سولر اینرچی سے اوپریٹ ہونے والا ایرپور یہ بھی سولر بچے اس کے ایکسٹینکشن کا کام بھی چل رہا ہے اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں ہر سال 55 بلین گیاتریوں کو ہینڈل کیا جا سکے گا نمبر دو چھترپتی شیواجی مہاراج انڈرنیشنل ایرپورٹ مومبائی چھترپتی شیواجی مہاراج انڈرنیشنل ایرپورٹ پریٹش رول کے سمیں 1942 میں اوپن ہوا تھا اور آج یہ بھارت کا دوسرا سب سے بیست ایرپورٹ ہے یہ ایرپورٹ 1850 ایکر 7500 ہیکٹیر میں پھلا ہوا ہے 1999 میں اس ایرپورٹ کا نام سہر ایرپورٹ سے چھترپتی شیواجی مہاراج انڈرنیشنل ایرپورٹ کر دیا گیا یہاں سے لگمک 2021 میں 2 کروڑ 17,47,850 پیسنجرز اور 7,7953 کارگو ٹھن ایچ اور 1,86,186 ایرکرافٹس کو ہینڈل کیا گیا یہ آتریوں کو اچھا نبھاو دینے کے کاراڑ اسے سروشتریشت ہوای اٹے کا نام بھی دیا گیا ہے اس ایرپورٹ پر T2 terminal پر جی وی کے نیو سنگھرالے ہے جس میں بھارت کے ہوای اٹو کے اتحاز کو پردرشت کرنے والی 5,000 سے ادھیک پردرشنیاں ہیں اس کے 2 terminals ہیں T1 domestic flights کے لیے اور T2 international flights کے لیے اور 2 crossing runway ہیں یہاں کا IATA code POM ہے 2020 میں اس ایرپورٹ کو ایشیا پیسیوک میں بیسٹ ایرپورٹ کا وارڈ ملا تھا نمبر ایک اندرہ داندھی انٹرنیشنل ایرپورٹ ڈہلی IGI ایرپورٹ بھارت کا سب سے بڑا اور سب سے ویسٹ ایرپورٹ ہے IGI 1960 میں اوپن ہوا تھا یہ 5,106 اکڑ میں پھیلا ہوا ہے 2021 وائز میں ہوایہ دن 3,993,999 3,951 ایکرافٹ اور 9,24,340 کارگوڈ ڈنیج کو ہینڈل کیا سیٹنگ کی پیسیٹی کے حساب سے ایرپورٹ 36,111,181 سیٹس کے ساتھ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ایرپورٹ ہے یہ 3 terminals T1, C2T T2 اور T3 کے ساتھ کام کرتا ہے اور ان میں سے ایک ٹرمینل بھارت کا سب سے بڑا ٹرمینل ہے مردہ ٹرائفک کو دیکھتے ہو یہاں پر ٹرمینل چار پانچ یہ بنایا جانے کی بھی یوجنا ہے یہ دنیا کی ائرپورٹ ایرپورٹ ایرپورٹ اور راشتری راجمارک ارتال اس دوارہ میڈل دنیا سے جڑا ہوا ہے کیونکہ یہ پالم میں لوکیڈڈ ہے اس لئے اسے پالم ائرپورٹ بھی کہتے ہیں یہ ائرپورٹ A CDM ائرپورٹ کلیبریٹیو ڈیسیشن میکنگ ایڈوانس سسٹم یوز کرتا ہے یہ سسٹم فلائٹس کی سمیں سے لائنڈنگ اور ٹیک آف کروانے میں ہرپ کرتا ہے یہ تھے بھارت کے دس سب سے ویست ائرپورٹ آپ ان میں سے کون کون سے ائرپورٹ پر گئے ہیں آپ کو سب سے اچھے ائرپورٹ کون سے لگتا ہے اپنے اس لئے اس لئے سکشن میں ساجہ کیجئے گا لائک شیئر کرتا رہیے اور دیکھتا رہیے یہ انسولی کہانیا کی ساری ویڈیوز بہت ہی کمال کی ویڈیو اور سپیشلی ائرپورٹ کمال کے تھے لوک وائز بھی اور سروس وائز بھی ہم فیزیکل تو نہیں گئے لیکن ہم نے ویڈیو میں دیکھیں بہت ہی کمال اور بہت ہی اوسم تھے اس ویڈیو میں میں نے ایک چیز نوٹ کیا ہے کہ ہر ائرپورٹ جو ہے وہ اس کو انعام ملا ہوا ہے صفائی کے معاملے میں پسنجر کے معاملے میں یعنی سروس کے معاملے میں کہ ہر ائرپورٹ کوئی کس میں کوئی بائیس میں ہر ایک کو اپریشیٹ کیا گیا کہ آپ کی سروس بہت اچھی ہیں آپ جو ہے ٹریبلنگ بہت اچھی ہے مطلب صفائی کے حساب سے ہر ایک حساب سے کوئی نہ کوئی ائرپورٹ جو ہے اس کو انعام دیا گیا اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے اور یہ بھی چیزیں پتا چلیں کہ کونسا ائرپورٹ جو ہے وہ دنیا کے دوسرے نمبر پہ ہے تیسرے نمبر پہ ہے اور صفائی کے معاملے میں بہت کمال تھے اور سپیشل کنسٹرکشن یعنی بیلڈنگ کے معاملے میں بھی بہت زیادہ کمال تھے ہر ایک ائرپورٹ جو ہے خوبصورت تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے جیسے کوئی یوز ہی نہیں کرتا اس کو اتنی صفائی ہے کہ لائک بنا کے اس کو شیشے میں بند کر کے رکھ دیا ہے کہ دور سے دیکھے اندر کوئی نہ جائے یہ چیز بھی ہمیں دیکھنے کے لئے بہت اچھا لگا اور یہ بھی بتایا گیا کہ کتنے پسنجر ہر سال اس ائرپورٹ سے سفر کرتے ہیں اور کتنے یہاں پہ دوسرے کام ہوتے ہیں مطلب ہر ائرپورٹ میں جو ائرپورٹ اس کے لئے بھی ٹرمینل بنایا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو تو لینڈ کر سکتے ہیں وہ بھی چیز ہمیں دیکھنے کے لئے ملی سارے ویڈیو بہت کمال کی تھی بہت زیادہ انفرمیشن والی تھی آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے بھی بہت زیادہ اچھی لگی اور سب سے بڑی بات یہ کہ اندیا میں چار سو کے قریب ائرپورٹ چار سو 487 بہت زیادہ ائرپورٹ اور سب اتنے خوبصورت ہے سب کو اپریشیٹ کیا گیا ہے اور ان کی خوبصورت اتنے خوبصورت ہیں وہ اتنے زیادہ خوبصورت ہیں انہیں دیکھ کیسے لگتا ہے جیسے کوئی گارڈن ایریا بھلاور سنے گارڈن ایریا بھی بنایا ہے بہت خوبصورت جیسے میں گھر میں آگیا ہوں یہ چیز ہر ائرپورٹ میں نے یہ چیز نوٹس کی کہ ہر ائرپورٹ دوسرے سے مختلف تھا بہت کمال مختلف مختلف اور یہ بھی دیکھنے کے لئے ملا کہ ایک پورا ائرپورٹ یعنی بہت زیادہ کام ہوتا وہاں پہ بہت ساری چیز ہوتے ہیں بہت ساری لائٹ ہوں گئے پورا ائرپورٹ سولر سسٹم پہ چل رہا ہے بجلی ائرپورٹ پیدا کر رہے اپنے لئے اور خود ہی اس کو ایس امیزنگ یار بلکل ریقش سو شکریہ کو لائک شیئی و سبسکر کریں شکریہ شکریہ آئرپورٹ